اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا مذبان منتظر ایو دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں ہزاروں برس پہلے بنائی گئی کچھ پرسرار غاروں کے بارے میں بتائیں گے تو دوستوں سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بھل آئیکن پر لازمیں کلک کریں نیپال میں واقعہ ہمالیائی خطے میں ہزاروں برس پہلے انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی پرسرار غاروں مستم کیفز کا ماما آج تک حل نہیں ہو سکا دس ہزار کے لگ بھر غارے زمین سے ایک سو پچپن فٹکی بلندی پر بنائی گئی ہیں ان غاروں میں داخلے کے لئے چٹان کے اوپر ایک عمودی سرنگ بنائی گئی ہے یہ غاریں چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں اور اکثر غاروں کا دہانہ چٹان کے سرے پر ہے ان غاروں سے قدیم دور کی بنائی ہوئی تصاویر اور آلات بھی ملے ہیں یہ ایک معمہ ہے کہ ان غاروں میں کیسے داخل ہوا جاتا تھا ماہیرین آثار قدیمہ اب تک یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے کہ ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا اور ان کی تکمیل کب ہوئی یہ غار نیپال کے دور درہ شمالی وستی علاقے میں کھٹپنڈوں کے شمال مشک میں دو سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر مستانگ یا مستھنگ نامی علاقے میں پائے جاتے ہیں ہمالیہ کے شمال میں ستہ سمندر سے چودہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقعہ اس پہاڑی سلسلے پر بنے یہ غار زمین سے ایک سو پچپنٹ فٹ کی بلندی پر واقعہ ہیں انسانوں کے تعمیر کردہ ان ہزاروں غاروں کا شمار دنیا میں موجود آثار قدیمہ کے سب سے زیادہ پرسار غاروں میں کیا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں کھو دے گئی یہ سراخ نازک اور انتہائی بڑھے ہیں اور یہ مٹی کے رنگ کے پہاڑ میں تعمیر کیے گئے ہیں حیران کہ ان تعداد میں دریافت ہونے والے یہ غار کچھ چٹان کے سامنے کی جانب سے کھو دے گئے ہیں جبکہ کچھ ہی کھتائی سرنگوں کی شکل میں کی گئی ہے ہزاروں سال پرانے ان بلند ترین غاروں کو دیکھ کر بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں مثال کے طور پر ان کو کس نے تعمیر کیا کیوں تعمیر کیا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ جنہوں نے یہ غاریں کھو دی ہیں وہ زمین سے ایک سو پچپن فٹ کی بلندی پر واقع ان پہاڑوں تک چڑھے کیسے ایک اندازہ کے مطابق ان غاروں کی تعداد دس ہزار ہے جن لوگوں نے اسے دیکھا ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسے ہی دکھائی دیتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا قلعہ ہو تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمالیہ کے اس مقام پر کسی دور میں لو سلطنت کا دارال حکومت تھا جسے اب بالائی مستنگ بھی کہا جاتا ہے اس کو اکثر نیپال کی پوشیدہ خیالی جنت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے درمیانی صدیوں کی زمانے میں بالائی مستنگ ایک آزاد ریاست تھی جس کا جغرافیائی وقوع اسے ہمالیہ اور ہندوستان کے درمیان تجارت پر مکمل اختیار دیتا تھا لو منتنگ جو صدیوں تک اس کا دارال حکومت تھا اس کو اس کی سفید امارتوں سے پہشانا جاتا ہے جو اکثر رنگین بھج جنڈوں میں لپٹی ہوتی ہے یہ پہاڑی علاقہ صدیوں پہلے نیپال اور طببت کے درمیان ایک اہم گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اس قدیم دارال خلافہ لو منتنگ تک پہنچنے کے لیے جوم سوم نامی قضبے تک ایک پرخطر ہوائی سفر کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اگر موسم خوش کھو تو چھے گھنٹے کا سفر ستہ مرتفع طببت تک ٹرک پر تے کرنا ہوتا ہے بارشوں کے موسم میں یہ چھے گھنٹے کا ٹرک کا سفر کئی دنوں کے گھوڑوں پر ٹریکنگ کے ذریعے تے کیا جاتا ہے یہ خطہ ان بعض زگوں میں سے ایک ہے جہاں طببتین ثقافت پائی جاتی ہے انیس سو بانوے تک اسے سیاہوں کے لیے مکمل طور پر بن رکھا گیا تھا انیس سو بانوے کے بعد اس پورسرار مقام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا سہرہ ایڈونچر فوٹوگرافر ریچرڈ کوری کوہ پیما پیٹی ایتھنز اور آسار قدیمہ کے ماہر مارک ایلڈینڈر اور ان کی ٹیم کے سر جاتا ہے مسٹر ریچرڈ کا کہنا ہے کہ میں اور پیٹی نیپال کے ایک گام فوٹ میں کام کر رہے تھے جہاں ہم ایک گروپ کو ایوریسٹ پر محفوظ طریقے سے چڑھنے کا طریقہ کار سکھا رہے تھے اس دوران پیٹی نے مجھ سے ان پورسرار غاروں کے منصوبے کے بارے میں پوچھا کہ کیا میں اس میں دلچسپی رکھتا ہوں اور جب ہم نے ان غاروں کے جانب سفر کیا تب اس نے ان غاروں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اس نے اس مقام کے لئے جادوی الفاظ استعمال کیے اور میں کسی ایسے مقام کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میں پوری امانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب میں یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے تصور سے کئی زیادہ بڑا عظیم و شان مقام تھا ہمیں سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ چٹانا میں بنائے گئے ان غاروں تک رسائی مکمل طور پر ناممکن ہے یہ ایک انتہائی قدیم مقام ہے اور یہ کئی منزلوں پر مشتمل ہے آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں ان غاروں پر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ چٹانے ہل رہی تھی اور اس ٹویم کے لئے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا حال ہی میں ایک غار میں بارویں صدی کی بنی ہوئی بودھا کی پینٹنگ دریافت ہوئی ہیں غار میں ایک مورال ملا ہے جس کے پچپن پینل ہیں اور ان پر بودھا کی زندگی کے مختلف ادوار دکھائے گئے ہیں میورل ایک قسم کی ایک بہت بڑی پینٹنگ ہوتی ہے جس پر تصویروں کی مدد سے کوئی کہانی سی بتائی جاتی ہے کوبرن نے کہا کہ بنیادی میورل آٹھ میٹر چوڑا ہے اور ہر پینل تقریباً ایکس تھری پائی فور تھری سینٹی میٹر بڑا ہے ایک قریبی غار سے طبتی زبان میں لکھے ہوئے نسخے دریافت ہوئے ہیں تحقیقاروں کے ٹیم میں نیپال، اٹلی اور امریکہ کے فلمساس، کوہ پیما اور آثار قدیمہ کے ماہرین شامل ہیں بنیادی مورال کے علاوہ کئی دوسری پرانی پینٹنگز بھی دریافت ہوئی ہیں تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں موسیقی